بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے غفلہ یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تب اس کے دل پہ کیا نیکٹیف اثرات پڑتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اقترب علی ناس حسابہم وہم فی غفلت موردون کہ حساب کا دن لوگوں کے سروں پر آئے ہوا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اب وقت آنی گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل لرز جائیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے تو میڈیر بین سیسترز کیا وقت آنی گیا کہ ہمارے دل جب قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ان کا تعلق بنے تو وہ لرز جائیں وہ کام پٹھیں غفلت اصل میں ہے کیا علامہ راغب الاسفحانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت کا مطلب ہے کہ جب انسان کسی چیز کو بھلا بیٹھتا ہے یا کسی چیز کو نگلیکٹ کر دیتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے غفلت بھی دو قسموں کی پائی جاتی ہے ایک ہے محمود غفلہ یعنی وہ لوگ جو کہ ایک پوزیٹیو غفلہ ہے کہ وہ گناہوں سے غافل ہو چکے ہیں یعنی کہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں اتنے نیک لوگ ہیں اتنے شریف و نفس لوگ ہیں اتنے تقویٰ والے لوگ ہیں کہ اب وہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں تو یہ غفلت تو جو ہے یہ اچھی چیز ہے دوسری غفلت ہے مضموم غفلہ اور اس کے آگے سے تین مزید حصے ہیں ایک اس میں عارضی غفلت ہوتی ہے جو کہ تھوڑے دیر کے لیے انسان کے اوپر آتی ہے کسی نیک انسان پر بھی آ سکتی ہے ویسے وہ بڑا نیک لائفشٹائل گزار رہا تھا لیکن کچھ دیر کے لیے وہ غافل ہو گیا اور اس سے گناہ ہو گیا تو اس کو عارضی غفلہ کہتے ہیں دوسری نمبر کی اوپر جو غفلہ ہے اس کو متقرر غفلہ کہتے ہیں یعنی یہ وہ ہے جو کہ کنسسٹنٹ غفلہ ہے جو کہ کسی فاسق اور فاجر کو آتی ہے جو ایک مستقل گناہوں کی سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے اور کمی ہوتا ہے کہ وہ واپس سیدھر ایسے کی طرف آتا ہے اور پھر ایک ہوتی ہے جس کو تامہ کہتے ہیں تامہ غفلہ یعنی وہ جو کہ پرمنٹ غفلہ ہے جو کہ کفار کی اوپر منافقین کی اوپر چھائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پرمنٹلی اللہ تعالی سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ وہ غفلتیں ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان غافل کس چیز سے ہوتا ہے انسان غافل ہوتا ہے اللہ کے دین سے قرآن مجید سے ذکر کرنے سے حفاظت کی دعائیں پڑھنے سے نیک نیت رکھنے سے اور جتنے بھی نیک عمال ہیں ان کی پرائیورٹی کو غلط کر جاتا ہے یہ بھی غفلت کی ایک نشانی ہے اور اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہو چکا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن سے غافل ہو چکا ہے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اولائک اکل انعام بل ہم عدل اولائک اہم الغافلون یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں نہیں شاید اس سے بھی بتر یہی تو غافل لوگ ہیں یعنی سبحان اللہ بھیڑ بکڑیاں بھی اتنی غافل نہیں ہوتی جتنا کبھی کے بار انسان ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر غفلت انسان کو ہوتی کیوں ہے اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا داری کی طرف بہت زیادہ لگ جاتا ہے ایش و اشرت کی طرف بہت لگ جاتا ہے آرام اور سکون کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے جب ایک انسان کہتا ہے مجھے ایک لیوش لائف سٹائل چاہیے میں نے اپنے نفس کی پوجا کرنی ہے میری جو مرضی ہوگی میں وہ کروں گا کھیل تماشے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالف کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو غافل کر جاتی ہیں حتیٰ کہ ایک انسان جو اپنے بزنس میں اپنی جاب میں بھی بہت زیادہ انوالف ہو جائے اور جس کو ہم کہتے ہیں ورک آہولک بن جائے وہ بھی اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے آج اگر آپ پوری امت کا حال دیکھیں تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ لوگ یا تو اپنی فیملیز میں بہت بزی ہیں یا اپنے کریئرز کو بنانے میں بہت بزی ہیں یا اپنے لائف سٹائل کو اپگریڈ کرنے میں بہت بزی ہیں اور یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس دن جو تم نے ذرہ برابر خیر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جو تم نے ذرہ برابر شر کا کیا ہو جائے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا آج کل کے میسز کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر اوقات لوگ قرآن مجید سے غافل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا ہماری وش لسٹ میں ہی نہیں ہے یہی سب سے بڑا علمیہ ہے ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا آدمی بننا ہے ہم نے اپنے کاروبار کو پروگریس کرانا ہے ہم نے اپنی جوب میں آگے بڑھنا ہے لیکن اللہ کا بندہ بننا ہے یہ ہماری وش لسٹ میں بھی اللہ معاف کرے نہیں آتا اب اصل میں جو غفلت کی سٹیٹ میں انسان چلا جائے جس کا دل غافل ہو جائے اس کی اوپر پنشمنٹ کیا ہیں علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کی پنشمنٹ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی شیطان اس کی اوپر حوی ہو جاتا ہے اور وہ بدترین انجام کی طرف پہنچتا ہے یعنی کہ اس کا جو انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے آخرت میں تو برا ہو گئی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا قرآن مجید میں صورت البقرہ کے اندر کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی تھی اور تمہیں تمام عالمین کی اوپر فضیلت عطا فرمائی تو بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں اسی لئے بتایا گیا کہ وہ بڑے اللہ کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے بڑے چوزن لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے لیکن چونکہ وہ غافل ہو گئے اپنے مشن سے اپنے ویشن سے اللہ تعالیٰ کی طرف قریب جانے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا اور وہ وہ لوگ ہو گئے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہوا میڈیر بین سیسٹس بلکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ اللہ سولہ عالم ران کے اندر مسلمانوں کو اب یہ ٹائٹل دیتے ہیں یہ کہہ کر کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرونا بالمعروف و تنہونا ان منکر و تؤمنونا باللہ کہ تم اے مسلمانوں اب بہترین امت ہو ایک زمانے میں بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے اب تم بہترین امت ہو لیکن کیوں جس بکوز تم ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوگے اس لئے بہترین امت ہو نہیں اس لئے تم بہترین امت ہو اگر تم اپنے فریضے کو پورا کرو تعمرونا بالمعروف و تنہونا ان منکر و تؤمنونا باللہ تم لوگوں کو نگی کا حکم دو برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ میڈیر بین سیسٹس تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیا ہم اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں ہمارے سامنے اگر کچھ برا ہوتا ہے کیا ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں چلو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ سہی کیا اس کو زبان سے روک پاتے ہیں چلو زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ سہی کیا اس کو اٹلیس دل میں برا سمجھتے ہیں یا کیا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا تو جاننے کی جس طرح پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں بلکل اسی طرح سے آج کی بھی قوم برباد ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کی اوپر نہیں چلے گی اور غفلت کی اس کنسسٹنٹ سٹیٹ کے اندر رہے گی اب غفلت کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے میڈیر بین سیسٹرز غفلت کو ہرانے کا طریقہ ایک ہے اور وہ ہے علم حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موازنہ کیا ان لوگوں کا جو دین کا علم رکھتے ہیں بنسبت ان کے جو دین کا فہم نہیں رکھتے تو آپ نے فرمایا ان کا ڈیفرنس ایسا ہے جیسے کہ چاند اور تاروں کا یعنی جو قرآن مجید کا علم رکھتا ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے چاند کی ہے آسمان پر کلیر نظر آ رہا ہے اور جو باقی لوگ ہیں عام لوگ عبادت گزار قسم کے جو لوگ ہیں جن کے پاس دین کا فہم نہیں ہے وہ تاروں کی مانت ہیں اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو علم والا ہے اور جو علم نہیں رکھتا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میری یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقابلہ کیا جائے امت کے سب سے ادنا شخص کے ساتھ یہ مقابلہ ہے اگر آپ دیکھیں جو علم حاصل کرنے والے حتیٰ کے احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں زمین و آسمان کے چرند پرند حیوانات قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے احادیث مبارکہ کا علم سیکھنے کے لیے تو فرشتے ان کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اللہ اکبر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا زبردست پروٹوکول ملتا ہے ان لوگوں کو جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو شخص بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اصل میں اللہ کی رامے جہاد کر رہا ہوتا ہے تو آج سے آپ فیصلہ کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالیں گے اس کے لیے میں آپ کو تین مزید ریکمینڈیشنز دیتا ہوں اپارٹ فرم تفیک کہ آپ نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اپنا اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بڑھا دیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعالی ابراہیم اناک حمید و مجید یہاں سے لے کے آخر تک اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ کر پائیں جو بہت خوبصورت چیز ہے غفلت سے بچنے کے لیے وہ ہے تحجت کی نماز کو قائم کرنا میڈیر بین سیسٹرز اگر ان چیزوں کو آپ فالو کر لیں تو یقین جانئے آپ غفلت سے باہر نکل سکتے ہیں اور انشاءاللہ ورحمان اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا فہم اتا فرمائے گا انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ